اسلام علیکم فرینڈز امید کرتے ہیں آپ سب مزے میں ہوں گے تو آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی شاندار ریسپی چکن بھرتا کی لے کر آگئے ہیں تو چلیے بنانا شٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لگ بھگ 300 گرام کے قریب چکن لے لیا ہے بونلس چکن ہے اسے ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے لگ بھگ ایک مک پانی ہم نے ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ڈال کر اچھے سے پکنے دیا ہے اور تھوڑا ہم نے سرکا بھی ملا دیا ہے اسے مطلب مہک ایک آتی ہے چکن میں پکنے سے خالی نمک اور پانی سے تو وہ مہک نہیں آئے گی اور بہت اچھا سے یہ سوفٹ بھی ہوگا جوسی بھی بنے گا سرکا ملانے سے تو اسے پندرہ منٹ کے لیے گلنے دینا ہے تو گلا لیا ہے ہم نے اب مسالہ جو ڈالیں گے وہ دیکھتے ہیں تو اس میں چار مغز میلن سیڈ ہم نے لیا ہے اور کاجو پادام تھوڑا ہم نے لیا ہے پانچ ساتھ کر کے اور تھوڑا یہاں پہ لہزم کے کلیاں اور ادھرپ اور پیاز ہم نے لیا ہری میرچ لیا ہے تھوڑا دہی کھٹا لیا ہے تو ان سب کی ضرورت لگنے والی ہے اور یہاں پہ بلیک پیپر ہم نے لے لیا ہے اس کو کوٹ لیں گے دردرہ کر کے تھوڑا لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون کے قریب ہے اور یہاں پہ اب میلن سیڈ یعنی کے چار مغز اور کاجو پادام اب تھوڑا دہی ڈال دیا ہاف کپ کے قریب اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لینا ہے اور مغز اب گرائنڈ ہو چکا ہے تب اسے ایک بول میں رکھ لینا ہے تو جار کو ہم نے دھویا نہیں ہے اور جو پیاز ادھرک لہسن ہے اسی میں ڈال کر ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر اب کچھ ہر مسالے ہم نے پیسنا ہے تو تھری پیسز گرین چیلی ہم نے لیا ہے آٹھ سے دس لہسن کی جوے چھل کر لیا ہے اور کچھ دو انچ کا ٹکڑا ہم نے ادھرک کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو رفلی چوپ کر دینا ہے اور ایک اچھا سا فائن پیسٹ تیار کر لینا ہے پیاز کو بھی ہم نے رفلی ہی چوپ کرنا ہے یہ آسانی سے گرائنڈ ہو جاتا ہے تو اب پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے تو چلتے ہیں پکانے کی طرف تو اب ہم نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے پین میں ریفائنڈ آئل ڈالا ہے ہم نے اور ایک بڑا چمچ ہم نے بٹر ایٹ کیا ہے اور اس طرح سے ڈالنے سے بٹر جلے گا نہیں اگر خالی بٹر ڈال دیں تو بٹر جل جاتا ہے اب یہاں پہ کچھ گرم مسالہ ہم نے لیا ہے کھڑا گرم مسالہ دالچینی کا ٹکرا دو چھوٹی ہیلائیچی اور دو لونگ اور دے کر پکا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے مسالہ جو گرائنڈ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیا ہے اور پانی بھی ڈال دیا ہے اسی بول میں ڈال کر پانی بھی ڈال دیا ہے ہم سب کو ملا لیا اچھی طرح سے اب پکنے دیا ہے کچھ دیر کے لیے اب یہاں پہ چکن جو رکھا تھا ہم نے پکا کر اسے ایک پلیٹ میں نکال لینا تھوڑا ہلکا اسے تھنڈا کر لینا کرنے کے بعد اسے فوق کی مدد سے سب کو شریعت کر لینا چکن کو شریعت کرنے کا کام ہو چکا ہے اب چلتے ہیں مسالہ دیکھنے تو یہاں مسالہ جب دیکھنے آئے ہیں تو تھوڑا مسالہ یہاں پہ بیس میں لگ چکا ہے اس مسالے کو کرنا یہ ہے کہ سارے مسالے جو اچھے ہیں ان کو بول میں نکال کر رکھ لینا ہے تو ہم نے یہی کیا سب کو بول میں رکھ لیا جو سر دیا تھا بیس میں اسے دھو کر پھیک دیا اب تک ہم نے مسالے میں نمک نہیں ڈالا تھا اب ہم نے ہاف تیس پون سے بھی کم نمک ڈال دیا ہلکا سا جو جل گیا تھا اگر رہنے دیتے تو وہ مسالے کا سارا کلر بھی برباد کر دیتا اور ٹیسٹ بھی برباد کر دیتا اس کو پھیکنا بہت ضروری ہے آپ لوگ سے بھی اس طرح سے کبھی ہو جائے تو اسی طرح کر لینا آپ کا پورا کھانا اچھی طرح سے بچ جائے گا تو یہاں پہ سارا مسالہ پکا ہوا تھا لگ بھگ تو اب ہم نے جو کاجو بادام اور میلن سیٹ کا جو پیسٹ ہے وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے سب کو اور اچھی طرح سے چلا لینا ہے اور جو اس میں لگا ہوا تھا بول میں تو اس میں بھی پانی دے کر اور ہم نے ڈال لیا ہے اسے یہاں پہ تیل بھی کنارے پہ آ چکا ہے تو سرے ڈیٹ چکن جو ہے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے تو سارے چکن کو ہم نے ملا لینا اچھی طرح سے اور کچھ منٹ ہی پکانا ہے لگ بھگ یہ چکن تو گلا ہوا آلیڈی اور نمک بھی موجود ہے اس میں نمک اور زیادہ اس میں نہیں ڈالنا ہے اور اس طرح کے مسالے میں نمک بہت جلدی تیکھا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ دیست خراب ہو سکتا ہے تو کچھ دیل پکانا ہے اور یہ جو پانی تھا چکن جس میں ابالا تھا وہی پانی ہے اور اسے ڈال کر اب لگ بھگ ایک سے دو منٹ اور پکا لینا ہے ہائی فلم پر رکھ کر اچھی طرح سے ابال آنے دیا ہے اس کے بعد کور کر کے اسے پکنے دیا ہے اب یہاں پہ جو بلیک پیبر ہم نے رکھا تھا اسے بھی کرش کر لیا ہے اب وہ پکتے ہوئے ایک دو منٹ ہو چکا ہے کھول کر اب یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ہم نے چینی بھی ایٹ کیا ہے تو نمک وغیرہ کبھی تکا ہو جائے تو چینی ڈال دینے سے وہ بیلنس ہو جاتا ہے بلیک پیبر ہم نے کرش کر کے ڈال دیا اسے بھی ملا دیا ہے اور لاشٹ میں اب کسوری میتھی کو تھوڑا ہلکا سا گرم کر لینا ہے جو اس کا نمی چلا جائے ایک منٹ بھی نہیں کچھ سیکنڈ کے لیے ہم نے اسے گرم کیا ہے اور یہ اچھا سا یہ ہو گیا ہے تو آسانی سے یہ کرشٹ ہو جائے گا اور اب اس چین میں اسے ڈال دینا ہے تو ہٹھیلی پر رکھ لیا ہے رکھ کے ہلکا سا ہاتھ سے اسے کرشٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ اٹھ کر دیا اسے بھی اچھی طرح سب چلا دیں گے اب لاشٹ انگریڈین اس کا بچا ہے وہ ہے میٹھا آتر وہ بہت تھوڑا سا ہم نے ڈالنا ہے ڈال کر اسے بھی ملا لینا ہے ملا کر اسے ایک منٹ کے لیے اور اسے کوک کر لینا ہے اور زبردستہ یہ ریسیپ یہ تیار ہو چکا ہے تو میٹھا مگلہ یہ تر جو ہوتا ہے بہت تھوڑا ڈالنا ہے نہیں تو کھانا بلکل خراب ہو جائے گا اسے بھی ملا لیا ہے تو آپ اسے آفس میں ڈیفن میں دیں آپ نان پراتھا کے ساتھ کھائیں تو بہت لا جواب یہ چکن بھرتا بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ کے پاس اگر ہرا دھنیا پتہ ہے تو اس ٹائم پہ اوپر سے گارنش کر دیں اگر آپ لوگ کے پاس دھنیا پتہ موجود ہے تو ڈال لیں اسے ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اس طرح کے کھانے میں اور دیکھنے بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپ پسند آتی ہے ایک لائک دیں شیئر کریں اور چینل پر فچٹیں وزیٹ کریں سبسکرائب کر لیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خوب خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں تھانکس فور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ